اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پلانٹ لائف ایت ساحل ویورز آج میں ساگو پام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں ساگو پام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور خوشی یہ ہے کہ ٹائٹل سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور تھم لیل سے بھی کہ اس نے نیو لیوز نکالے ہیں اب نیو لیوز نکالنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے وہ تو یہ نکالتا ہے لیکن ساگو پام سال میں دو بار نئے پتے نکالتا ہے لیکن میرے ساگو پام نے سال میں تیسری بار لیوز نکالے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی صحیح طریقے سے یہ والا کھلا نہیں ہے یہ والا باقی یہ دیکھیں یہ کھل چکے ہیں یہ بھی کھل رہا ہے اور یہ تقریباً پورا کھل چکا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ نیو لیوز نکال رہا ہے یہ سال میں تیسری بار اس نے نیو لیوز نکالے ہیں اب میں آپ کو اس کا پروو دیتا ہوں کہ اس نے کیسے سال میں تیسری بار لیوز نکالے ہیں ویورز یہ اوپر ایک ویڈیو آ رہی ہوگی جس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ میں نے ویڈیوز اپلوٹ کی تھی پورت اپریل کو اور اس میں جو اس کے لیوز ہیں وہ صرف یہ والے لیوز تھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ صرف لیوز تھے یہ آپ جائے ہوں وہ ویڈیو دیکھیں اوپر لنک آ رہا ہوگا اس میں آپ کو پتا جاتا جائے گا اس میں صرف یہ لیوز تھے یہ نیچے والے یہ نیچے والے لیوز تھے اور اس کے بعد اس نے یہ والے لیوز نکالے یہ لیوز اس کے اور یہ اس کے بعد اس نے نکالے اور پھر اس کے بعد اس نے یہ والے لیوز نکالے یہ پرانے والے لیوز ہیں اس کے بعد جو اس نے نکالے یہ دیکھیں یہ اور یہ اور اب جو انسہ ہے یہ نکال رہا ہے یعنی کہ یہ ایک بار پہلی دفعہ یہ نکالے پھر اس کے بعد یہ نکالے اس نے یہ دیکھیں یہ نیا نہیں ہے یہ پہلے سے نکلا رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ نیچے سے دوسری بار یہ نکالے اس نے اور اب تیسری بار یہ نکال رہا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ سارے لیپس تیسری بار اس نے نکالے ہیں تو ویورز آپ پروو بھی ہو گئے اس سے کہ اس نے سال میں تیسری بار لیوز نکالے ہیں اور اگر میں وہ وارٹرنگ والی غلطی نہ کرتا تو ہو سکتا ہے یہ میرا ساگو پام سال میں چوتھی بار لیوز نکال رہا ہوتا ویورز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یا پھر میں اس کی کیا کیسے کرتا ہوں کہ اس نے سال میں تیسری بار لیوز نکالے ہیں اور مجھے امید ہے کہ دسمبر تاکہ میں بھی ہو سکتا ہے چوتھی بار بھی لیوز نکالے اگر اس نے چوتھی بار لیوز نکالے تو میں دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا تو چلیں ویورز بات کرتے ہیں کہ میں نے اسے رکھا کدھر ہوا ہے کتنی دوب وغیرہ میں اسے دیتا ہوں تو ویورز اسے میں نے اپنی شیڑیوں میں رکھا ہوا ہے اور یہ آپ کو دوب نظر آ رہی ہوگی یہ پڑھ رہی ہے دوب اور یہ سامنے آسمان بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ دوب جونسی ہے پڑھتی ہے صبح کی تو برائٹ لائٹ جونسی ہے اسے انڈیریکٹ ملتی ہے جیسے جیسے سورج بلکل سامنے آتا ہے اس سائٹ پہ تو اسے پھر ڈیریکٹ سن لائٹ ملتی ہے اور وہ ڈیریکٹ سن لائٹ اسے تین سے چار گھنٹے کی ملتی ہوگی یا پانچ گھنٹے کی ملتی ہوگی پانچ گھنٹے نہیں تین سے چار کے درمیان ملتی ہوگی اسے اور اس کے بعد دوبارہ جب سورج اس سائٹ سے اس سائٹ پر چلا جاتا ہے تو پھر اس جو وال ہے اس پر سورج کی ن celebration سے ملتی ہے تو یہ اگر اثر افاظ میں سمجھاؤں دو یہ پورا دین جونسہ ہے سن لائٹ میں پڑا رہتا ہے لیکن वीज میں پی رہڈ آتا ہے جس میں یہ hmael coverage میں ہوتا ہے اور بیچ میں کچھ ٹائم آتا ہے جس میں یہاں گلgehen اگر اس کی watering پر بات کی جائے تو water جونسہ ہے میں اسے ایون کی یہ جو بیچھے گرمیاں بھی گزری ہیں اس میں بھی میں اسے تین سے چار دن کے بعد دیتا رہا ہوں واتر اور فرٹیلائزر کے اگر بات کی جائے تو اسے کاؤڈنگ جو میں نے اسے پہلے دیا تھا وہ ہی ہے اس کے علاوہ میں نے اسے ایڈیشنل جونسا ہے کاؤڈنگ نہیں ڈالا اس میں اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں ہفتے یا ڈیٹ ہفتے میں ایک بار لکویڈ فرٹیلائزر دے دیں اور بس وہ جو کاؤڈنگ جونسا ہے آپ نے مکس کیا ہوا ہے سویل میں وہی مکس رہے تھے اس کے علاوہ ایڈیشنل میں نے اسے کوئی فرٹیلائزر نہیں دی آپ اس کی ہیلتھ بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے اور اس کی گروہت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ جونسی ہے لے کے ہیں دوسری اکھاز وغیرہ مہنگی اکھاز لے کے ہیں اور ڈالیں اور کہیں یار میرا پودا جونسا ہے بہت جلدی گروہ کرے گا تو وہ تب ڈالا کر رہے ہیں چیزیں جب اس میں ڈیفیشنسی جونسی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ڈیفیشنسی جونسی ہے اس میں ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا بھی میں یہ اوپر لنک سینڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور یہ اوپر بھی لنک سینڈ کر رہا ہوں اس میں میں نے ساری باتوں کے بارے میں بتایا ہوئے ہیں کہ اگر یہ چیز جونسی ہے اگر یالہ ہونہ سٹارٹ ہو جائے تو کس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نیبز وغیرہ پتے جونسے ہیں وہ دوسرے قدر کے ہونہ شروع ہو جائے تو وہ کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے ایچ ایڈ ایوریتھنگ آپ کو ملے گی اس میں میری اس ٹوڈیو میں اس کا بھی میں لنک اوپر شیئر کر رہا ہوں تو باقی سن لائٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی کھات کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا وارٹرنگ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو پوٹ یہ دیکھیں یہ وہی پوٹ ہے یہ وہی پوٹ ہے جس میں میں نے اسے لگایا ہوئا تھا یہ کوئی نیا ساگو پام نہیں ہے یہ وہی ہے یہ دیکھیں یہ وہی ساگو پام ہے جو اس ویڈیو میں بھی شوہ رہا ہے اور اس میں بھی ہے تو کوئی ڈبل ویڈیو نہیں بنائی کسی کے دماغ میں یہ نہ آ رہا ہو کہ کسی ڈبل ویڈیو ہے تو ونٹر میں میں اسے یہاں سے اٹھا کر کھلے آسمان کے نیچے رکھ دوں گا جہاں اسے فلڈے دوپ لگے کیونکہ ونٹر میں تیمپریچر کم ہوتا ہے اور رات کے وقت جونسہ آپ نے اسے بچانا ہے جیسے ہی مغرب ہو جائے اس کے بعد جونسہ آپ نے اسے بچانا ہے اوز سے اور ٹھنڈ سے تانکیں اس کے لیوز خراب نہ ہو اور یہ ڈیڈ نہ ہو جائے آپ اسے کسی ایسی جگہ رکھیں یا پھر گرین نیٹ کے نیچے رکھ کے اوپر شاپر دے دیں یا پھر کسی ایسی جگہ رکھے جہاں یہ کھلے آسمان کے نیچے نہ ہو جہاں اوز وغیرہ نہ اس پر پڑھ رہی ہو تو پھر صبح جونسہ ہے دوبارہ آپ اسے فلڈ سن لائٹ میں رکھ دیں ونٹر کی بات کر رہوں میں اچھا سروائیو کر جائے گا یہ ہے میری پریویس ویڈیوز میں آپ جا کے نا میری ساگو پامس کی جونسی ہے کنڈیشنز دیکھ سکتے ہیں چینجز ہوتی ہوتی ہیں یہ یہ میں اس پر ایکسپیرمنٹ کر کر کے جونسہ ہے یہ آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں اپنا تو ایک ہیلڈی ساگو پام مگر آپ چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر جونسہ ہے آپ غور کریں تو اچھا ساگو پام آپ کا جونسہ ہے رہے گا اور اچھی لوگ آئے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا آپ کو دے رکھنے میں ویورز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پینڈلی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ